موسیقی نئے گورنر سن نے عودے کا حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں دہشت گردوں کا ڈیرہ تھا دہشت کی آخری علامت مٹا دی التاف سین کا دور ختم ہوا نون لیگی رہنما نحال آشمی کی گورنر ہاؤس کراچی سے گفتگو تیلکا ٹی وی کی خبر نے کام کر دکھایا متنازع خبر پر بنائے جانے والے کمیشن کے خلاف عوامی تحریک درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے منظور پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں بارہ ہزار دو سو پچاس اسامیہ حالی نوجوان ڈاکٹرز بیرون مرک جانے پر مجبور ہر سال چھ ہزار ڈاکٹرز فارغ تحصیل ہوتے ہیں تیلکا ٹی وی کی تحقیقاتی رپورٹ ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج چوتھے دن بھی جاری مالوڈ پر شدید ٹرافک جیم تین مریض جان کی بازی آرگے حکومت نے پندرہ ڈاکٹروں کی چھٹی کر دی متنازع کشن گنگا ڈیم پر غیر جانبدار ماہرین کی تقری عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت معاملات خوش اسلوبی سے حل کریں اٹھارہ دسمبر کو دنیا بھر میں آورسیز پاکستانیوں کا دن منایا جائے گا اگریوینس کمیشنر فار آورسیز پاکستانی حافظ احسان احمد کی مختلف اداروں کے نمائندگان سے ملاقات انتظامات مکمل انیس سو اٹھالیس کے بعد چاند زمین کے قریب تر سپر مون نے چودہ نومبر کو بلوچستان کے سائلی علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی سمندر میں غیر معمولی تبدیلی کا خدشہ کراچی میں چالیس کی دہائی کی جھلک نیاب گاڑیوں کی ریلی کا آغاز ریلی براستہ لاہور پیشاور جائے گی اس ستام درہ قیبر پر ہوگا چین نے دفاعی ٹیکنالوجی میں بارت اور روس کے مشترکہ میزائل براہموس کو پیچھے چھوڑ دیا سی ایم 302 بیری جاز شکن میزائل فروک کے لیے پیش السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت قلیل ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈاٹ ٹی وی